اسلام علیکم عزت ناظرین آج ہم جس پروجیکٹ پر بات کریں گے وہ ہے بلکسر سے میاں والی روڈ بلکسر سے میاں والی روڈ جو ہے بہت زیادہ اس کی حالت حراب تھی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس علاقے کے جو رہنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کی روڈ کی کتنی زیادہ بری حالت ہوئی تھی اور کراچی سے اسلامباد جو لوگ اس روڈ کے ذریعے سفر کرتے تھے ان کو بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ان کا سفر بھی جو ہے وہ زیادہ طویل ہو جاتا تھا کیونکہ روڈ حراب تھا جگہ جگہ پر گڑے وغیرہ بنے ہوئے تھے اور جس وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ اس اپنی سپیڈ سے نہیں گزر سکتی تھی اور ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا تھا تو اس حوالے سے حکومت نے اس سڑک کی تعمیر کے لیے جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا تھا یہ جو روڈ ہے یہ بہت زیادہ حمیت کا عمل ہے کیونکہ یہاں سے اسلام بہت سے کراچی جانے والے اس روڈ کا استعمال کرتے تھے اس سڑک کو استعمال کرتے تھے اور اس روڈ سے جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو پرشانی تھی کیونکہ روڈ کی حالت بہت زیادہ حراب ہوئی تھی اور اس حوالے سے اس روڈ کی تعمیر کے حوالے سے مقامی ایم این نے انہوں نے ایک قومی سمبلی میں بھی سبائی سمبلی میں بھی اس کی آواز بلاند کی تھی اور اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ اس روڈ کی تعمیر بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس روڈ پر ٹریفر کا بہت زیادہ ہے اور لوگوں کا بہت زیادہ پرشانی اور دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مجھے ناظرین اس پروجیکٹ پر یہ پروجیکٹ 119 کلومیٹر روڈ ہے اس کو جو تعمیر کیا جائے گا جو کہ بالکسر میاں والی کے درمیان بنایا جا رہا ہے منصوبے کو این اچھے اور دکت پرائیوٹ کمپنی کے ساتھ مل کر اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچائے گی مجھے ناظرین یہ جو منصوبہ ہے بی اوٹی کی بنیاد پر یہ منصوبہ مکمل کیا جائے گا یعنی بلٹ اپریٹ اینڈ ٹرانسفر یعنی بناو انتظام سمالو اور جب آپ کا معاہدہ پورا ہو جائے تو پھر واپس حکومت کو اس کے انتظام حکومت سمال لے گی تو یہ تھی مجھے ناظرین اب تک کی اپ ڈیٹ تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو یقین ہے یہ بہت زیادہ اہل علاقہ کے لئے حشبری کی بات ہے کیونکہ کافی عرصے سے یہ جو روڈ ہے بہت زیادہ اس کی حالت سرابت اور اس کو بھی نیا تعمیر کیا جا رہا ہے اس کی معاہدہ منظوری ہو چکی ہے تو اہل علاقہ کے لئے واقعی بہت زیادہ شبری کی بات ہے جو لوگ گھنٹوں کا سفر تھا منٹوں میں بھی تحق کر سکتے ہیں اس روڈ کے ذریعے سے جب یہ مکمل تعمیر ہو جائے گا تو مزد ناظرین امید کرتا ہوں میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو مزد ناظرین اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستر کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ میری اس طرح کے مزید نیوز کے روٹیفیکشن آپ تک بروقت پہنچتے رہیں شکریہ